جناب سحیل حسن صاحب اس کے ساتھ میں زیادہ پارٹر نہیں کروں گا لیکن میں اتنا ضرورت ہوں گا کہ ہم نے اپنے بچے کو پاتھویں کلاس کے بعد چھٹی کلاس میں داخل لیکن ہم نے ملک وال کے تمام سکول کا سروے کیا چاہے وہ پرائیویٹ تھا چاہے وہ گورنمنٹ تھا کسی بھی لیول پر ایون کے آئیشہ ایڈوکیٹر تمام سکولوں کو ہم نے پرکھا پھر ہمیں اس سکول کی جو ایک ایفٹ ہے تقریبا ہمارے ظلہ میں سب سے ڈیفرنٹ آئیجیٹو کیلٹ سیکشن ہے یہاں پہ ہمیں اچھا لگا آپ نے اپنے بچے کو داخل کروایا اور اس کے اوپر اس کی اپنی محنت کے ساتھ اس کے سازہ کی بہت زیادہ محنت ہے جو آج وہ اس مقام پر کھڑا ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس سکول کو اس کے سازہ کو اور اس کے اندر کام کرنے والے ہر اس بندے کو صحت کاملہ اور کامیابیت آفرمائے جن کے مرونے منت آج ہمارا بچہ کامیاب ہوئے اس کے ساتھ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ میں خود بھی اس سکول سے ہی میٹرک کیے میں نے دو آزار دو میں میرے والد صاحب بھی اس سکول سے پڑے ہیں ہماری پوری فیملی اس سکول سے پڑے ہیں یہ ایک جو کنسپٹ ہے لوگوں کے اندر کے گورنمنٹ سکول ہے وہ فیچر ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے یہ جو بچے ہمارے سلیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے سندر سکول کے اندر تقریباً پانچ ہزار بچے تھے جنہوں نے ان کا ٹیسٹ دیا اس میں سے انہوں نے ٹاپ ہنڈرڈ بچوں کو کال کی ان کی دوبارہ ٹیسٹ لیا ان ٹیسٹ کے اندر سے ٹاپ تھرٹی سکس بچے جو ہیں وہ انہوں نے ایڈمیشن کے لیے بلائے جن میں ہمارے دو سٹوڈنٹ ہیں جس میں آمیش اور علی رضا اس کے ساتھ ان بچوں نے مختلف کالیز میں بھی ایڈمیشن پیپر کے لیے ٹرائی کی جس میں علی رضا کامیاب ہوا اس میں بھی ہزاروں کے حساب سے بچے تھے جن میں سے انہوں نے آگے انٹرویو کے لیے تقریباً دو سو پچاس بچوں کو کال کی انٹرویو انہوں نے مختلف ٹیسٹ کو کوالیفائی کرتے ہوئے لارج فائنل میڈیکل کے اندر وان سیسٹی بچے پہنچے ہیں ابھی ان وان سیسٹی بچوں میں سے بھی تقریباً ساٹھ یا ستر بچے نے اس کالیز کو جوئن کرنا ہے الحمدللہ میڈیکل ایفٹ ہو گیا ہے باقی آپ لوگ کی دعائیں ہیں کہ یہ دعا کریں اس کا بھی فائنل میرنس میں بھی نام آ جائے اور یہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی جوئن کرے گا یہ ساری کامیابی جو ہے میں اس کا ابھی تہ دل سے شکر بزار ہوں سارے ندیم صابی صاحب اور ان کے جو دوسرے سازہ کرام ہیں ان کا میں تہ دن سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مارے بچے کو اس کامیابی تک کھنچا ہے سارے بہت شکریہ